اپنے پہلے کہا سر کے ارسٹ پری اید اور پوسٹ اید متوقع ہے تحریک انصاف کی مشکلات یعنی مزید بڑھ رہی ہیں اب تو پارٹی کے نظریے سے جڑے نظریاتی لیڈر بھی میر صاحب چیئرمن کی پولیسی سے دامن کھیچ رہے ہیں مشکل وقت میں پارٹی سے دوری اب تو اسیمبلی سے استیفے دینا بھی غلط فیصلہ بتایا جا رہا ہے عصد عمر صاحب انکشاف یہ بھی کر رہے ہیں کسی نیا پارٹی لیڈران اس کے حق میں تھے ہی نہیں سیرے سے کسی کی کسی کا دل نہیں توڑنا چاہتا یا کسی کو میں ناراض نہیں کرنا چاہتا میری ایک رائے ہے آپ اس سے اتفاق کریں آپ اس سے اختلاف کریں میں عصد عمر صاحب کو میں نے کبھی بھی نظریاتی کارکون یا نظریاتی لیڈر تحریک انصاف کا نہیں سمجھا اس کی ایک وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ دوزار انیس میں جب وہ وزیر خزانہ تھے تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا صاحب نے کچھ ایک بہت ہی سیلیکٹڈ صافیوں کی ایک میٹنگ تھی اس میں انہوں نے عصد عمر صاحب کے بارے میں جو باتیں کی اور پھر جس طریقے سے انہوں نے اس عظم کا اظہار کیا کہ میں اس آدمی کو وزارت خزانہ سے ہٹا کے اس کی جگہ پہ حفیظ شیخ یا شوکترین میں سے کسی ایک کو لے کے آؤں گا اور میں نے اس وقت وہاں پہ عصد عمر صاحب کا بڑا کیس پلیڈ کیا اور عصد عمر صاحب جس وقت وہ بات چل رہی تھی وہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے واشنگٹن میں اور اگلے دن پھر عصد عمر صاحب جو ہیں اگلے ہی دن ان کو عمران خان صاحب نے ڈی نوٹیفائی کروا دیا اور ان کی جگہ پہ حفیظ شیخ صاحب کو لے آئے جن کی زندگی میں پہلی ملاقات عمران خان صاحب سے اس وقت ہوئی جب وہ وزیر خزانہ بن گئے اور پھر عصد عمر صاحب جب پاکستان واپس آئے تو ہم نے ان کو بتایا کہ بھائی جان یہ آپ کی جو پارٹی ہے جس میں آپ بڑا انقلاب انقلاب کی اور نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں اس میں آپ کو اس طریقے سے چینج کیا گیا ہے تو اس پہ انہوں نے کوئی برا نہیں منایا اور کچھ دنوں کے بعد ایک نئی وزارت لے کے وہ پھر سے کام کرنا شروع ہو گئے اور اس کے بعد وہ ادھر ادھر رائٹ لیفٹ پہ عمران خان صاحب کے بارے میں کانہ فوسی کرتے تھے سرگوشیاں کرتے تھے کہ یہ غلط کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے پھر عمران خان صاحب نے ان کو جنرل سیکٹری بنا دیا پارٹی کا پھر وہ خموش ہو گئے تو اب انہوں نے جو ایک چار شیٹ چیرمن تحریک انصاف کے خراف جو انہوں نے چار شیٹ لگائی ہے یہ باتیں ان کو اس وقت کرنی چاہیے تھی جب وہ حکومت میں تھے یا جب وہ پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے یہ نو مہی سے پہلے کرنے والی باتیں تھی نو مہی کے بعد اگر وہ باتیں کر رہی ہیں تو اس کی مطلب یہ ہے ان باتوں کا کہ عصد عمر صاحب سوری ٹو سے ایک ابن الوقت مفاد پرست انسان ہے اور جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کی پارٹی کا چیرمن جو ہے وہ مشکل وقت میں ہے تو وہ اب اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو اس طرح جو لوگ مشکل وقت میں چھوڑ کے بھاگتے ہیں وہ نہ پہلے کبھی نظریاتی تھے نہ ہے نہ کبھی نظریاتی ہوں گے مگر کاشیب کوئی نہ کوئی کلاوڈ تو آپ ضرور کومنٹ کیجے گا میر صاحب کی اس بات پر if you agree or disagree لیکن کوئی نہ کوئی کلاوڈ تو ہے کل انہوں نے آپ کے پروگرام میں یہ انکشاف بھی کیا کہ وہ electable say in touch ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں جماعت نہیں چھوڑنا چاہتے یہ بات ٹھیک ہے بہت لوگ جو چھوڑ بھی گئے وہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے دیکھیں لوگ hostage ہیں اس وقت ایک vote bank کے بھی جو کہ تحریک انصاف کے پاس ہے اس وقت اور لوگ اس کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے اختلاف بھی ہو نہیں چھوڑ کے جانا چاہتے میں تھوڑی سی دو تین چیزیں میں میرا اپنا ذاتی ایک view ہے اسد صاحب کے بارے میں میرا نیک خیال ہے کہ کیونکہ i've always found him very careful کہ جب بھی political بات وہ آپ کو بالکل ہی زیادہ بات ان politicians میں سے تھے جو زیادہ بات نہیں بتاتے تھے آپ کو اور عمران خان کے بارے میں اور جیرمن تحریک انصاف کے بارے میں تو بالکل ہی بہت میں نے نہیں سنا کوئی ایک آدھی چیز پہ اگر اختلاف ہو بھی گیا ہو کہ الیکشنز لے لینے چاہیے جس جو کہ ایک ایسی چیز ہے جس میں دو views ہو سکتے ہیں یا الیکشنز کی چیز کے اوپر اختلاف ہو گیا ہو کہ الیکشنز ہونے چاہیے یا اسیمبلی تعلیل کرنی چاہیے largely i found him بالکل ہم طریق انصاف کے ساتھ کھڑے رہنا so میرا تو یہ اپنا ذاتی view ہے because i've also known him for a very long time اور یہ جو ان کو ہٹانے کی بات تھی میں تھوڑا سا اس کا بھی background کیونکہ جانتا ہوں وہ بھی if i'm not mistaken اس وقت ترین صاحب حفی شیخ صاحب کو رضا باکر صاحب کو لے کر گئے تھے اور کیا plan ہوگا اور i'mf نوہائے میں